الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بانے ہائیترین والا ہے تو پیارے بچو ہم چپٹر کر رہے ہیں فادر آفتہ نیشن بابا اے قوم آج ہم اس کی کمپریہنشن کریں گے آپ نے اس چپٹر کو پڑھا اور اس میں سے کیا سمجھا تو پہلا کوسچن ہے آپ کے سامنے کہ وین وین اینڈ ویر واس قائد عظم محمد علی جناح بون آپ کو پتا ہے کہ قائد عظم کہاں اور کب پیدا ہوئے قائد عظم کراچی میں پیدا ہوئے پچیس دسمبر ایٹین سیونٹی سکس میں تو پیارے بچو ہم یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے لیکن ہاو واس قائد عظم محمد علی جناح ایزا سٹوڈنٹ قائد عظم محمد علی جناح ایزا سٹوڈنٹ کیسے تھے تو ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں آپ کو پتا ہے کہ ہی واسہ ایفیشنٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ سٹوڈنٹ تو ہم نے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا میں بھی اپنے قائد کی طرح کا سٹوڈنٹ ہوں اپنے آپ سے آپ کو سوال کرنا چاہیے کہ کیا بھی میں اتنا ہی مہن تھی ہوں کیا میں اپنی کورس کی ساتھا دوسری بکس بھی پڑھتا ہوں کیا میری پرسنیلٹی بھی ایسی ہے جیسے میری قائد کی تھی which profession did he choose after completing his education انہوں نے اپنی education مکمل کرنے کے بعد کون سا پیشہ اکتیار کیا ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں ہم نے دیکھا کہ ان کے والد تو بزنس پہنٹ تھے لیکن انہوں نے قائد عظم محمد علی جنہ started his law of practice انہوں نے وقالت کا پیشہ اکتیار کیا تو کبھی آپ نے سوچا کہ آپ اپنی آپ کی choice کیا ہے آپ کا انتخاب کیا ہے آپ اپنا تعلیم مکمل کرنے کے بعد کون سے پیشے میں جائیں گے اور کیا آپ نے آپ کو آپ تیار کر رہے ہیں اس کے لیے where did he complete his law education انہوں نے اپنی وقالت کی تعلیم کہاں پہ مکمل کی ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں آپ نے دے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے والد نے انہیں بزنس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی جائے تھا لیکن انہوں نے law میں جانے کا خود سے فیصلہ کیا اور lincoln's in institution لندن میں اپنی تعلیم مکمل کی how could we achieve an independent Islamic state ہم نے ایک independent Islamic state کیسے حاصل کی ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں ہم نے قائدزم کی leadership کے اندر it is his leadership that the muslims of the subcontinent struggled hard and achieved پاکستان life is a beautiful struggle نبیقین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل جہاد ہے اپنے برائیوں کے خلاف لڑنا زندگی تو پوری نام struggle کا ہے پیارے بچوں کیا آپ struggle کرتے ہو اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کی اب ہے fill in the blanks with appropriate answers یہ fill in the blanks آپ نے کرنی ہے قائدزم محمد علی جناب واز ڈیش آف پاکستان founder, professor, and scientist آپ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور سوچیں ابھی ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں کہ قائدزم واز founder of پاکستان he was not a professor and neither a scientist نہ ہی وہ سائنستان تھے اور نہ ہی professor تھے next question ہے he completed his early education from lincoln in sindh madrasatul islam and government high school ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں آپ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ قائدزم نے اپنی تدائی تعلیم sindh madrasatul islam سے حاصل کی اس کے بعد اگلا سوال ہے he came into politics in 19 5 1907 1906 ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ politics میں 1906 میں 1906 میں تشریف لے کیا ہے تو پیارے بچوں آپ نے اگر politics سیاست کیا ہے learn from قائدزم کہ وہ سچ بولنے والے ایک ایک پیسے کی قوم قوم کے پیسے کی حفاظت کرنے والے تو اگر آپ بھی politics میں آنا جاتے ہیں politics کا تو مطلب یہ خدمت تو آپ قائدزم کی زندگی سے سبق سیکھیں he died on 11 سپٹیمبر 1948 1946 اور 1947 ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں آپ کو ہوتا ہے کہ 47 میں تو پاکستان بنا تھا اس کے اگلے سال قائدزم وفات پا گئے یعنی he died on 11 سپٹیمبر 1948 تو قائدزم جو ہے ان کی تمنہ تھی کہ وہ جب مرے تو اللہ کے سامنے سرک روح ہو تو پیارے بچوں live for the sake of اللہ نے قائدزم کی زندگی سے میں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی خاطر جیئے اللہ کی خاطر مرے اور ہماری قیامت والے دن ہم اللہ سے کیے کہ اللہ جو تُنے ہم نے ذمہ داری ڈالی تھی وہ ہم نے پوری کی ڈیش ایڈوائز ہم ناٹ تو سٹڈی ٹو مچ تو کس نے ان کو ایڈوائز کیا کہ ٹو مچ سٹڈی نہ کریں ان کے امکل نے ان کے خادر نے ان کی آنٹی نے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی آنٹی نے ایڈوائز کیا ناٹ ٹو سٹڈی ٹو مچ پیارے بچوں اپنی شخصیت کی تعمیر کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں پھر اپنے ملک کی خدمت کیلئے جز جائیں انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چونے گی یہی سبق ہمیں قائد عظم کی زندگی سے ملتا ہے تو قائد عظم اس چپٹر کے علاوہ بھی قائد عظم کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک